بلکم بیک کا چینلگگاریز ہیں ہم نے اس ویڈیو کیا بکم بکم کیا بھی آپ کو تمام دیا میں بتایا تھا ہے کہ یہاں پر ہلاس ہی رائد کرتے ہیں تو ہم نے واقعی کو سمجھے پاس ہے کہ موزم تھڑا ہو رہا ہے اسے ہمیں رائنوکس خاصہ کی خاصہ موزم تھڑا ہو رہا ہے اس حضاق سے میں کچھ چاہئے تھے کچھ تھرمل لائنر وغیرہ چاہئے تھے تھرمل لائنر میں نے منگایا ہوں ڈر کیوں وہ آئے نہیں ہیں لیکن اس کے پہلے میں نے منگایا تھا ڈی ایسی کے گلاس جو کی آ چکے ہیں یلو کلر میں ہیں اور ایل سائز منگایا ہے کیونکہ ایل سائز میں کو آتا ہے تو اس کا جو اوپن کر لیا ہے ابھی اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہن کے کیسا کیا ہے اس کا اس کے بعد چلتے ہیں ایک چھوٹی سی رائٹ پر پہلی بار چلا ہم گا گل پہنکے ویسے تو میں کوئی عادت نہیں ہوں کہ میں چلایا ہے نہیں ہوں یہ سب پہنکے میری عادت بس ایسی ہے میں ایسی چلاتا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی پہننا ضروری ہے کیونکہ اگر بائک چلاتے ہو اور بائکر ہو تو گیرس بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہیں گیرس یہ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں اس لیے پہلے ایک انموکس کرتے ہیں پھر چلتے ہیں چھوٹی سی کائٹ پھنک ہوتی ہے کیونکہ تو اچھے لیے سے پہلے ایک پہلے ایک درس پڑے رکھا اس کے ریپ میں بھی یہاں پہ ایک ڈی اے جی کی برینڈنگ ہے اور لکھا ہوا ہے سنس 2005 لیڈر تو اچھا لگ رہا ہے ایسی پکڑنے میں نے لگا فیل آ رہا ہے اس کا لیڈر کی کالٹی بہت اچھی ہے اس کی اور یہاں پہ ایک نکل گارڈ ہے یہ یہاں پہ ایئر کے لیے وینٹ ہیں یہ دونوں فنگر جوائنٹ ہیں کیوں ہیں یہ اپنے کو نہیں پتا اور یہاں پہ ہے یہ ڈی اے جی کی برینڈنگ ایک سلائیڈر یہاں پہ ہے ایک سلائیڈر یہاں پہ ہے اور یہ شاید سلائیڈر ہی ہے یہاں پہ پورے میں ڈی اے جی کی برینڈنگ یہاں پہ ایک بڑے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریس پرو جو کی یہ ہے ڈی اے جی ریس پرو گلفز اس کے لیے دیکھتے ہیں اس لیے چلے جانے چاہیے ہاتھ پہلے اسے کھولتے ہیں لیکن میں نے ایسے ہی اسے یہاں سے کریں گے ٹائٹ اور پھر اسے ایسا یہ کمفرٹے والے پہننے میں بس ابھی تھوڑا پہلے بار پہنے دیکھوڑا یہ سوڑا ہے کھولتے والے پہننے میں اسے ہی ٹائے کھولتے ہیں بس لے پہننے میں اسے کامپرٹے والے پہننے میں پہننے میں کافی کمپرٹیول ہے سوڑتٹھ ابھی آدت نہیں ہے یہاں پہ فنگر فولڈ جب کوئی سایے ساکتا ہے ساکتا ہے ساکتا ہے ساکتا ہے خونکر میں امیراز سے مہ چمئی پہلے ہے لیکن پانچ پہلے تو ان کو تو ہم نے پہنکے دیکھ دیا ہے فیل بہت اچھا ہے اچھی لگ رہے ہیں پسندہ ہے پرسنلی لینا ہے تو اس چیز کی میں بائنگ لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کے اسے لے سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں ایک رائیڈ پہ تو سوچھ کرتے ہیں ہمیں اپنے گوپرو میں یہاں رہی اپنی بائک پہلے ہی میں نے باہر نکال کر رکھ دی کیونکہ صبح میں مارکٹ کیا تھا چلو کتنا عجیب سا لگ رہا ہے یہ آدت بہت خراب چیز ہے ابھی آدت ہیں ایسے ہیں تو مجھے کلستک چھوڑنے میں تھوڑا پٹا سا لگ رہا ہے اچھ لیٹر تو اتنا پتلا پتلا فیل آرہا ہے پتلا پتلا سا بھر پڑ آری 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 یہ کیا ہو گیا لوچی ہم پہنچ گئے ہیں کھالی روڈ پہ یہ جوالپور روڈ ہی ہے جو کی ہاں جو کی سیدھا جوالپور جاتی ہے یہاں سے چلتے ہیں پہ چھوڑا سا پانچ دس کلومیٹر کا راؤنڈ مارکے آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں آگے کا پور لے کے چلتے ہیں کہیں کہیں ابھی میں کو بس کونفیڈنس ہو بھائی الگ لیول کا آرہا ہے اس کو لگانے کے بعد لگانے کے بعد بول رہا میں نے وائزر لگایا ہے اس لیے لگانے کے بعد آواز نکلیا یہ گلوز پہننے کے بعد کونفیڈنس جو ہے وہ الگ لیول کا آرہا ہے آگے جاگے اور تھوڑا سا بھی سوڑی ہو گئی ہے تھوڑی سی ابھی کیسا ہے کی گلوز کے اندر جو سلائی ہے وہ ابھی بہت ہارڈ ہے اس کاران سے وہ مجھے چوب رہی ہے ابھی لیکن جب تھیرے دیرے چلائیں گے تو آ جائے گا وہ رولنگ پہ چلو تھوڑا سا کھیچ کے دیکھتے دیرے چلائے ایسا لگا اب تو گئی ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں جائے گا دیرے دیرے کر کے بات یہ اوپر کے ویل پوز بہت تڑ رہے ہیں اور نئی چیز ہے اب کوئی بھی نئی چیز کو سمجھنے میں تھوڑا ساس کو لب آدت میں لانے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے یہ ایک اور گہر ہماری لسٹ میں اب ایڈ ہو گیا ہے اب کیا ہے دیرے دیرے کر کے ہمس سارے گر جو بھی ہیں سب لے لیں گے الرےڈی میرے پاس جائگٹ تو ہے ہی ابھی پینٹ اول لینا ہے رائیڈنگ اس کے بعد پھر ایسے میکو رائنوکس کی چینج کرنا ہے میکو ڈی ایس جی زیادہ پاسند آئی اس سے ہو سکتا ہے ڈی ایس جی لے لیں ہم تو مستا واز آتی ہیں ایسا ٹک ٹک ان کو ایسا ٹک رہا ہو کہاں جا رہی ہو جی ایدر کو چلو نا تو ہم قریب گئے تھے مطلب میں ہی گیا تھا ابھی تو میں نے کسی کو فون بھی نہیں کیا کوئی ساتھ میں چلے میں گیا تھا قریب پندرہ کلومیٹر کیا سپاس پندرہ کلومیٹر کا ایکسپیرینس اچھا تھا ابھی ہاتھ میں تھوڑا تھوڑا میرے جمنے لگے ہیں کلچ اور ایکسلیڈر بھی کافی حد تک مطلب اتنے میں ہی سمجھ میں آگیا ہے کیا سا کیا ہے اس کا اب باقی گھر چلتے ہیں اور آگے ڈسکس کرتے ہیں پھر اس چیز کو کی ہے نئی ورث ٹو بائے اور والٹی وگرہ جو بھی ہے اس کی وہ گھر چل کے بات کرتے ہیں فیلال میں بارہ بچ کے کچھ منٹ ہو رہا ہوگا میں نے وچ بھی نہیں پینا ہے تو گھر چلتے ہیں اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے مجھے گونک بھی لگی ہے گھر چل کے پہلے کھانا کھائیں گے اور پھر کھانا کھانا کھانے کے بات مجھتے ہیں آپ سے ہم لوگ واپس ہم لوگ کیوں بولتا ہوں میں کو پتا نہیں میں کو پتا ہے میں اکیلا میرے ساتھ کوئی نہیں مطلب اکیلے ہی جاتا ہوں جہاں جاتا ہوں اتنی رائٹس کیا میں نے اکیلے کیا ہوں پھر بھی ہم نکلتا ہے بولنے میں اچھا لگتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے ہم اکیلے ہی کافی ہیں ہم اکیلے ہی کافی ہیں تو ہم گھوم کے آگئے تھوڑی دیر یہ مجھے بہت صحیح لگے مطلب رائٹس کیا ہے رائٹس کیا ہے اس پہ یہاں پہ بھی یہ سائیڈر لگا ہوا ہے مطلب پروٹیکشن اچھی خاصی ہے کمپرڈ بھی اس میں آ جائے گا جو اتنی نہیں ہے کیونکہ ابھی نئے ہیں تو ان پہ جو اندر کی سلائی ہے وہ گڑ رہی ہے چوب رہی ہی میکو یہاں پہ ہی یہ ہلکا سامنے کو لگا بھی ہے یہاں پہ کاس گڑ گیا ہے یہ بھی درد کپرڈز کی کارن باقی ہے سہیں ان کو اگر آپ کو لینا ہے تو آپ دسکرپشن میں جا کے لنک سے انہیں خرید سکتے ہیں اور کیسے لاکھے آپ کو گلاس یہ کوئنٹ شیکشن میں ضرور بتانا اور چلو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں کیونکہ اگلے ویڈیو میں ہم ایک دو دن میں شاہد کہیں ایک شادی میں جانے والے ہیں پاس میں وہاں جائیں گے تو تب ملتے ہیں آپ کو تک کے لیے تا تا بائی بائی موسیقی موسیقی